اس میں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کل کمل دیپ دوارہ سوسائیڈ کر دیا گیا تھا اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں پریجنوں نے ہسپیڈل چوک پر چاروں طرف سے جام لگا دیا ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے آروپ ہے کمل دیپ کی پتنی پر کہ کس طرح سے کمل دیپ کی پتنی گھر کا سارا سمان لے کر بھاگ جاتی ہے جس کے بعد سماج میں بیسٹی کے ڈر سے کمل دیپ نے فاسی لگا کر کل آتمتیا کر لی اور سوسائیڈ نوڈ میں سیدھے طور پر پتنی کا جکر کرتے ہوئے پتنی کو خصوروار بھی ٹھہرائیا اور اپنی بھی خود پریوار سے معافی مانگیا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کا پورا پریوار کس طرح سے جام لگا کر چاروں طرف جام لگا کر یہاں پر کس طرح سے پروٹیسٹ کرتا ہوئے نظر آ رہا ہے چاروں طرف سے جام لگا لیا گیا ہے جس کی لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ ہسپیڈل چوک پر آنے سے بچیں کیونکہ ہسپیڈل چوک پر چاروں طرف سے جام لگا ہوا ہے اور آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں پریوار کس طرح سے انصاف کی گوھار لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم کیا کچھ اپیل کرنا چاہیں گے ایس پی کرنال سے کیوں آخر کار جام لگایا گیا کہ آپ کاروائی سے سنتوش نہیں ہیں ہم کل سے ویٹ کر رہے ہیں ابھی تک دیکھو ہم یہیں کھڑے اور یہیں کھڑے رہیں گے کیونکہ وہ بہت پرشان تھا آپ دیکھو اس کی کیا وائف ہے وہ کتنا اسے لف کرتی ہے آپ بھی ایک ہسپینڈ ہو میں بھی ایک وائف ہوں اس کو پتا چلا کہ میرے ہسپینڈ کی ڈیتھ ہوگی ہے وہ ابھی تک سٹل آئی نہیں آپ یہ دیکھو کتنا فیار کتنا پیار تھا اس کی لف میری جوئی ہے تو بھائیہ منہ کر رہا ہے تو آپ اندر کی آپ کا ایمان بھی تو ہے کہ آپ آو گا ہی نہیں وہ آپ کو منہ کر رہا ہے تو آپ کا ایمان بھی تو کچھ بولے گا کہ آپ لف کرتے ہو تو آپ کیسے رکھ پا ہوئے بلکل ہم میری سکیتی ہم نے شادی کی پہلے کہتے ہیں ہم نے اگیزمنٹ کرنی ہے پھر آدے گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو اس کی پاپا کا فون آیا کہ اس کو لے جاؤ ہم نے نہیں رکھنی ہم شادی کر کے ہی دے گے آدے گھنٹے میں آپ اس کو شادی کر کے ہی لے جاؤ پھر ہم نے آدے گھنٹے میں پوری تیاری کی تو اس کو لے کے پتنی کیا گھر کا سمال لے کر چلی گی ہان جی جی سارا کچھ گول گول سب کچھ کپڑے وغیرہ دو بیک بھر کے لے گئی ہے اس کی شوپ تھی ہم نے سوچا کہ شوپ پہ لے گئی ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا تھی وہ اپنے کپڑے کپڑے سب کچھ لے کے چلی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ پرداش ہی نہیں کر پایا کہ کیا کہا اور جاتی بھی نہیں تھی یہ لڑکی یہ فرس ٹائم گئی ہے اور آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمیں جام لگائے کوئی پلیس نہیں آئی کوئی ہماری کاروائی نہیں ہوئی یہ کیا ہو رہا ہے ہمیں بتاؤ چڑھا پیسہ چڑھ چکا ہے کیا ہو چکا ہے ہمیں بتائیے پیسہ چڑھ چکا ہے پر ہم بھی تو آپ سوچو نا ہمارا بچہ جلا گیا پیسہ یہ کیا کیا ہوتا ہے مطلب ان کو کوئی value نہیں ہے اگر ان کی ڈاٹر کو ہم نہیں اٹھائیں گے آپ ان کی بھی ڈاٹر اگر اس کو کچھ ہوئے گا تب انہیں بتاؤ چلے گا ان کی ڈاٹر کی ڈاٹر کوٹی اٹھاؤنا پیرہ میں بتاؤ چلے ہمیں بھی دکھ ہوئے اس کو جیل میں ہوئے اس کو مارو گوٹی گولی تینوں کو مارو جیسے مارے بچے کو مارا گیا تینوں روپی ہیں ماں باپ بیٹی تینوں روپی ہیں تینوں رلے ہوئے ہیں اس کی کوئی ریسپیکٹ نہیں تھی اس کو کتا سمجھتی تھی ہے میرے بیٹے کو اس کو یہ گرا دیا اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا چلکہ جو بھیکا ہم ڈیٹھ سال سے جھیل رہے تھے کوئی نہیں گھر کے بندر بات رہے گھر کے اندر بات رہے پر اس نے دیکھو آج کہاں پہ ہمیں آکے کھڑا کر دیا کہ ہماری چاچی بھی لے لی اور ہمارا بردر بھی لے لی پتنی کا فون ہمارے پاس آیا تھا کہ آپ اس طرح سے خبر چلا رہے ہیں گلت ہے میں کوئی ساس کا سمان نہیں لے کے گئی میں اپنا گولڈ لے کے گئی ہوں اس طرح کی بات اس کی طرح سے کہہ ہی جاری تھی کہ میرے پر جو عروب لگ رہے ہیں وہ بے بھونیاد ہے بے بھونیاد ہے سامنے آئے نا تو سامنے آؤ نا اگر تم کہہ رہے ہو یہ بے بھونیاد ہے تو تمہارے سامنے آؤ سچے ہو تو یہاں کھڑے ہو آکے ہمارے سامنے آؤ پھر اگر آپ لیتو سائی ہو تو آپ نے اونس میں آؤ آپ تو اپنے ہزبن کو دیکھنے نہیں آئے ہمیں کیوں نہیں بتایا نیچے والوں کو ساس دادی ساس بیٹھی تھی تو کیوں نہیں بتا کے گئی دادی میں جا رہی ہے کس کو بتایا چوری سے سمان لے کے گئی ہے سات بجے سمان گیا ہے گیرہ بجے یہ گئی ہمیں کہہ کے جاتے ہیں ہم نہیں ہمیں رہنے جا رہی ہوں کچھ کر رہی ہوں تو ہمیں کچھ کہتے ہیں ہمیں اسفہ سن دیا ہے کہ معاملہ درچ کر دیا ہے اور جو بھی کسور وارن کو گرفتار کیا جائے گا ہم کریں گے ہم تب ہی ڈیڈ بوڈی اٹھائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پریوار کے لوگوں کا کہنا ہے کہ چب تک وہ ڈیڈ بوڈی نہیں اٹھائیں گے چب تک جو ہے پریوار کے ان لوگوں کو جن کے اوپر آروپ ہیں ان کو گرفتار نہیں کر دیا جاتا اور پورا ہسپیٹل چوک پورا ہسپیٹل چوک جام لگا دیا گیا ہے پورا ہسپیٹل چوک پریوار کے لوگوں کی طرف سے جام لگا دیا گیا اور تمام پریوار کے لوگ یہاں پر انصاف کی جو گوار ہے وہ پولیس پرشاہشن سے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چاروں طرف سے جام لگ چکا ہے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے جام لگ چکا ہے سٹی تھانہ ایس ایچو موقع پر پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں سیٹی تھانا ایس اچو موقع پر پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کے ایریا میں یہ معاملہ ہوا معاملہ انہوں نے درد کر دیا تھا پریوار کے لوگوں سے باتشت کرنے سیٹی تھانا کے جو ایس اچو ہیں انسپیکٹر کمل دیپ وہ یہاں پر پہنچے ہیں ہماری صرف آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں پریوار کو ملنے پریوار کو آشوست کرنے ہاں پر پہنچے ہیں پر پھر پوست مارٹم کروانے تو لگ رہے ہیں آٹھ بجے گھڑے ہیں آہاں سب بھی پیٹر سوگ بھی رہے ہیں وہاں پوست مارٹم کروانے تو لگ رہے ہیں آپ گرفتاری کرو جب یمیم بھی آپ کے چاپ رہے ہیں پاملی کوئی چاپ رہے ہیں آپ پچھوٹوztو مرد تو ہوا آگرہ جو آگا مار دیا انہیں تو ان کے دباؤں سے دیکھو راندی ان کے دباؤں کے اوپر وہ کام کیا ہوا آپ نے کیا ہے کہ بھی اپنے کیا ہے یا ہے وہ اپنے کیا ہے کہ بھی اپنے کیا ہے کہ گرمج کا ہے اپنے کیا ہے وہی تو گرمج کیا ہے اپنے کیا ہے اس کو گرفتاری نہیں ہو گیا ایک پوچھ مٹم کونے کے بعد وقت ہی ہے اس کو گرمجیں گے ہم 가서 گرفتاری کرو کیا ہے دو آدمی ہو گئے دو یہاں کا لگا ہے ایک اس کی پتنی ہے اور ایک اس کا باپ ہے تھی لگ رہا جو دو ایک آروب لگا ہے پس مارٹم کروانے کے بعد ان کو لے آئیے پہلے کیسے پس مارٹم کی ریپورٹ تو آنے دو ڈوکٹر ریجن تو بتائے گا سوسائیڈ نوٹ میں سر کیا لگا ہوا سوسائیڈ نوٹ نو اس نے کسی کے اوپر آروب نہیں لگا اس نے صرف یہ لگا ہے کہ میری پتنی کو میری سنستار بنی آنا دیا جائے سر پریوار کے لوگ لگا رہے ہیں کہ آپ نے اسی وجہ سے ایف آئیر درست کری ہے جو انہیں مضبور کرنے کا موت کا جمعیوار پتا ہے اسی آدار پر اس کے باپ کے بیان پر ہم نے ایف آئیر درست کر دی ہے ڈیڑھ مینے پہلے ہی ابھی اس کی ماہ نے ہاتھ چھوڑے ہیں کہ بھئے گیٹا تو ہم گر بسالے ابھی ڈیڑھ مینے پہلے ہی اس نے ہاتھ چھوڑے ہیں مینے پہلے ہی اس کے بعد ہی اس کے بعد ایسے پہلے ہی اس سے پہلے ہی اس سے یہ آس درست کر دی ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے جو بیان درج کر رہا اسی آدار پر ہم نے فیار درج گری کسی چیز میں پولیس نے کوت آئے گری سوچنا تیمین وہاں خود گیا یا ہم نے وہاں دیڑھ آت میں وہاں بیجیا اب بیوسمان پر کروانے لگ رہے ہیں جو طریقہ ہے وہ طریقہ سارا چل رہا ہے اگر نہیں کاروائی ہو تو اس کے لئے سینئر ردی کاری بیٹھے آپ ایس پی صاحب گزہ ہو آئی جی صاحب گزہ ہو آپ کو نہیں آئی گی امید لگ رہی ہو ٹھیک ہے نہیں ہم کرنے لگ رہے اور پھر آپ لوگ سڑک پا رہے ہو نہیں ہم خود کر رہے کیا نہیں ہو رہا کیا نہیں ہو رہا کیا نہیں ہو رہا کیا نہیں ہو رہا موسیقی وہ چتے تو ہے نہیں؟ کوئی بات نہیں ہمیں؟ آپ نے یہ توراں کرنا تو اور کون کرے گا کیا حساب ہے؟ کیا چارے ہو؟ کیا چارے؟ ان کو اس وقت کرو کریں گے؟ موری پوستماتم دولن دو پہلے پوستماتم دولن دو ریپورٹ تو آنے دو ہمیں؟ انہیں نے اسکی ماں مار دی ہاں انہیں مار دی درخواست دی بھی آپ نے کمپلینٹ دی آپ نے کوئی کمپلینٹ دی آپ کیا فائر نہیں کر دی کر دی فائر ہماری جگہ کے اوپر آپ کا بچہ ہوتا ہے آپ کو کتنا دکھتا ہے بلکل دکھ ہے موسیقی 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 تصویر سمین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے چام لگا دیا گیا پریوار کے لوگوں کی طرح سے اور یہ گاڑی یہاں پر مرتی ہوئی اور اس طرح پریوار کے لوگوں کو پولیس نے آشواسن دیا ہے کہ جلد سے جلد کاروائی کی جائے گی ہم نہیں اٹھائیں گے بھریا جی آشواسن دیا ہے دیکھو تھوڑا برا میڈیا آپ کے ساتھ ہے لیکن دیکھو جام لگانے سے سمادان نہیں ہے آپ کی آواز پہنچ گئی ہے آپ کا پرچہ درج ہو گیا ہے وہ کہہ رہے گرفتاری بھی کریں گے لیکن تھوڑا سمیں تو دے نا جان چلی گئی یہ ماں مر گئی ہمارا گھر اجڑ گیا ہم کہاں جائیں بتاو ہم کہاں جائیں ہماری بچہ درانی بھی چلی گئی ہم کیا کریں گھر اجڑ گیا ہمارا دوسرا بچہ بھی مر رہا ہے پولیس پہ کرنا پڑے گا دیکھئے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پرچہ درج کر دیا ہم گرفتاری بھی کریں گے لیکن پہ پوٹ پہ درانی بچہ دوہ ہمارا بچہ دوہ درانی بچہ چلا ہو اس سمیں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جام جو پریوار کے لوگوں کی طرح سے لگایا گیا تھا وہ اس جام کو پریجن کھلواتے ہوئے تاکہ پولیس نے آشواسن دے دیا ہے کہ جام کھول دیں اور جو بھی اروپی ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں کیونکہ پریوار کے لوگ کافی زیادہ دکھی ہیں پریوار کے لوگ کافی زیادہ آہات ہیں اور تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جام کو علاقی کھول دیا گیا ہے یہ لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں کرنال کے ہسپیٹل چوک سے جہاں پر آپ نے دیکھا کمل دیپ ایک جو پتی تھا جس نے دیڑھ سال پہلے لمیریج کی تھی اس کی پتنی گھر کا سارا سمان لے کر چلی گی یہ آروپ جو ہے پریوار کے لوگوں کی طرف سے لگایا گیا جس کے بعد کل کمل دیپ نے فانسی لگا کر آتمتیا کر لی اور پریوار کے لوگوں نے صوبے بھو سمانٹم نہیں کر آیا اور انہوں کا کہنا ہے کہ چپ تک آروپی گرفتار نہیں ہو جاتے چپ تک وہ یہاں سے جام کو نہیں کھولیں گے چپ تک یہاں سے وہ جام کو نہیں کھولیں گے اور اس سمیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں آشواشن پولیس کی طرف سے دے دیا گیا ہے یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں آشواشن دے دیا گیا ہے تاکہ جو بھی کاروائی ہے وہ کی جائے پریوار کافی آہت ہے پریوار کافی دکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پریوار پر دکھوں کا پہا ٹوٹ پڑا ہے کیونکہ کمل دیپ کی دیڑھ مہینہ پہلے ان کی مدر کی بھی جو ہے موت ہو گئی تھی وہ بھی ٹینشن سے کافی آہت تھی اور اب ان کے بیٹے نے بہت سے تنگ آ کر آتمتیا کر لی جس کی تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی دکھت سمچار ہے اس پورے پریوار کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں علاقی جام کو پولیس کی آشواشن کے بعد کھول دیا گیا ہے لیکن پریوار کے لوگ صرف انصاف کی گوہار لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایرک سا میں بیٹھا دو یا گاڑی میں بیٹھا دو کسی تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پریوار کو انصاف بلکل اب آپ دیکھ سکتے ہیں پریوار کو انصاف دلانے کی مانگ کو لے کر کرنال بیکنگ نے اس کی ایک کبری جاری ہے اور ہماری صرف آپ سبھی سے اپیل ہے کہ پولیس پر شاہدان اس ماملے میں کاروائی جرور کرے اور جو بھی اس ماملے میں اروپی ہیں جو بھی اس ماملے میں کسوروار ہیں ان کے خلاف سکتے سکتے کاروائی جرور ہونی چاہیے لیکن جانچ بھی جرور ہونی چاہیے کہ کیا کچھ کسور ہے کس کا کسور ہے اس آدھار پر کاروائی ہونی چاہیے حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریوار کے جو لوگ ہیں وہ پوسٹمارٹم کرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں پوسٹمارٹم کرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور اسی کے چلتے انہوں نے اب تک شب کو بھی نہیں اٹھایا اور ان کا کہنا ہے کہ سنسکار میں تب کریں گے جب پریوار کو پورا آشواسن ملے گا اور جو اروپی ہیں وہ گرفتار ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں جو تمام پریوار کے لوگ ہیں وہ جنہوں نے جام لگایا وہا تھا وہ واپس اس سمیں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جن کی طرح سے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پریوار کے لوگ اس سمیں یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں بھائی تصویریں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کافی گھنٹوں کے بعد جام لگایا گیا تھا اس کے بعد جام جا کر کول دیا گیا کیونکہ پولیس سے بات چیز ہوئی تھی پولیس نے اسے آشاشن دیا ہے جو بھی اس میں اروپی ہوگا جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گا اور ان کو گرفتار کیا جائے گا شادی ہوئی تھی اور شادی کے کچھ سمیں بعد کس طریقے سے کمل دیب کی گھر والی ہے وہ چلی جاتی ہے اور گھر کا سارا سامان لے کر چلی جاتی ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا کمل دیب جس کے بعد اس نے آدمتیا کر لی دیا اور آدمتیا کے بعد اس نے سوسائیڈ نوٹ چھوڑا تھا سوسائیڈ نوٹ میں آیا گیا تھا کہ میں کافی زیادہ پریشان ہوں جو اس کے بعد تمام پریوار کے لوگ یہ چاہتے ہیں جو بھی دوشی ہے جو بھی اروپی ہے اس کے خلاف سکتہ کاروائی کی جانی چاہیے اور اس کے بعد کرنال کے ہسپٹل چوک پر جام کافی دیر سے کافی دیر تک جام لگا دیا گیا تھا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اروپیوں کی گرفتاری کی مانگ تمام پریوار کے لوگ یہاں پر کرتے ہوئے نظر آردے اور ہسپٹل چوک پر جام لگا دیا گیا تھا حالانکہ کافی دیر جام لگا جو بھی دوشی ہوگا جو بھی اروپی ہوگا کاروائی کی جائے گی ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا حالانکہ پریوار کے لوگ جبھی فلحال یہاں پر کرنال کے پوشٹمارٹم میں جاتے ہوئے نظر آرہے ہیں پوشٹمارٹم کروانے کے لیے کرواتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور دیکھتے کہ کس طریقہ ستھانی ایم سی بھی یہاں پر موجود ہے ان سے بھی ہم باتشیت کرنا چاہیں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے اور اروپی جائے گرفتار کی مانگ کر رہے تھے اور اس میں اب کیا کچھ سامنے نکل کر رہا ہے دیکھیں جو پریوار کا جو سدسے گیا ہے میں یہاں پر جو ہوں یہاں پر میں ایک پریوار کے ناتے سے یہاں پر نہ کی ایم سی کے ناتے ہمارے پریوار کا لڑکا تھا وہ بہت اچھا لڑکا تھا جو چلا گیا بہت بڑا دکھ ہے ہمیں اس بات کا ہم بس ماں یہی کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے اور مجھے پورا وشواس ہے اپنے کانون ویسطہ پہ کہ ہمیں انصاف جرور ملے گا سو سائیڈ نوٹ چھوڑا گیا تو اس میں کیا کچھ سامنے اب تک آیا ہے بس اس سائیڈ نوٹ میں اس نے اپنی وائف کا نام اور اپنے فادرین لوگ کا نام اس نے مینچن کیا ہوا ہے لیکن سوچ طور پر اس میں مینچن ہے وہ میں نے بھی پڑھا ہے تو پھر بھی اگر کاروائی نہیں ہوتی تو مجھے بھی شواس ہے کہ ہوں گے کاروائی کانون ویسطہ پہ پورا بھروس ہے کہ ہوں گے دیکھ سکتا ہے کہ کس طریقے فیلحال جام کو کھول دیا گیا اور یہاں پر جا کرنال کے سرکاری ہسپتال میں جاتے ہوئے نظر آئے تمام پریبار کے لوگ انصاف کی گوھار لگا رہے تھے جو بھی اس میں دوشی ہے جو بھی اروپی ہے ان کی جو ہے گرفتاری کی مانگ کر رہے تھے حالانکہ پولیس نے ان سے بادشید کیا پرشاہ سے نے بادشید کیا اور ایک آسواشن دیا ہے کہ جو بھی اس میں دوشی ہوگا یا جو بھی دوشی پایا جاتا ہے ان کے خلاف سکتا کاروائی کی جائے گی آپ کو بتا دے کہ کچھ سمیے پہلے کمل دیپ کی شادی ہوئی تھی لیکن اس کے کچھ سمیے بعد لڑائی جھگڑے ہونے شروع ہو گئے تھے اور اس کے بعد جن کی وائف تھی وہ جو ہے گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور ایسا آروپ لگایا جائے کہ جو بھی گھر کا سارا سمان تھا وہ جو ہے اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہے ان کی کمل دیپ نے جو ہے کل آتمہتیا کر لیتی اور اس میں جو ہے ایک سوسائیڈ نوٹ چھوڑا بھی گیا تھا اور اس میں جو ہے اپنی درم پتنی اور ان کے پریوار والوں کے کچھ نام بھی لکھے گئے تھے کچھ آروپ بھی لگایا گئے تھے لیکن اس کے ادھار پر حلنکہ تمام پریوار کے لوگ چاہتے ہیں کہ کاروائی ہونی چاہیے اور پولیس کا بھی یہ کہنے جو بھی اس میں دوشی پائے جاتے ہیں کیونکہ ایک سپسٹ کاروائی کرنی جروری ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی نردوش یا کوئی بھی ایسا ویکتی نہیں فسنا چاہیے حلنکہ پولیس کا بھی یہ کہنے کہ جو بھی اس میں آروپی ہوگا اس کے خلاف جو ہے سکس سک کاروائی کی جائے گی اور اس کے بعد جو تمام پریوار کے لوگ جو ہیں فلال جام کھول کر جو ہیں واپس جاتے ہوئے نظر جرور آ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پولیس نے ایک آسواشن دیا ہے کی پوش مارٹم پہلے کروایا جائے گا اور اس کے بعد جو بھی کاروائی بنتی ہے وہ کی جائے گی ہماری آپ سب اس اپیل کی جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ جادہ جادہ شیئر جروع کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پریوار کے لوگ جب فلال کرنال کے سرکاری اسپطال کے ٹراما سینٹسے ہوتے ہوئے پوش مارٹم ہاؤس کے لیے جو جاتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں پریوار کے لوگ دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے کافی جان لگایا گیا انصاف کی گوہار کہیں گے لگتی ہے ہاتھ جوڑ کے دیکھو جی کہے تو ہیں مشوات تو دیا انہوں نے اب بگوان کے پروتے جی ان کے پروتے کیا کہہ سکتے ہیں اب تو انہوں نے مشوات دیا جی ہم لینے جا رہے ہیں ان کے گھر سے اٹھا کے لارے لارے ہیں اب وہ کروا ہو اس نے تقیقی کس طریقے سے کافی زیادہ جو ہیں آنکھیں نم ہیں کافی زیادہ جو ہیں پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انصاف کی گوہار لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ کافی زیادہ پریشان جو ہیں آنکھیں سبھی کی نم ہیں کیونکہ پریوار کا نوجوان لڑکا وہ چلا جاتا اور اس کے بعد دیکھتے کہ کہیں نہ کئی پریوار پورا دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے کیونکہ اروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کر رہے تھے ایک سوسائیڈ نوٹ چھوڑا بھی جرور گیا ہے اس کے اندر کچھ لوگوں کے نام بھی ہیں لیکن اس کے باوجود کس طریقے سے یہاں پر پریوار کل سے انصاف کی گوہار لے کر بیٹھا جرور ہے اور پولیس کا بھی یہ کہنے کی اس میں کاروائی شروع کر دی گئی ہے کافی لوگوں کے عملے جرد کر بھی لیے گئے ہیں لیکن اس کے بعد کاروائی کی جائے گی پریوار لوگوں کو ایک آساشن دیا گیا سمجھایا گیا جام لگانے کا کوئی سمادھان نہیں ہوگا اور اس کے بعد جام حالانکہ پریوار کے لوگوں کی طرف سے کھول دیا گیا ہے ایک سے ڈیٹھ گھنٹا اسپٹل چوک پر جام رکھا جاتا ہے بیریکیٹنگ لگا دی جاتی ہے پریوار کی تمام مہیلائیں وہاں پر کس طریقے سے بیٹھ جاتی ہیں راستہ روگ دیا جاتا ہے آنے جانے والے لوگوں حالانکہ پریشانی ہو بھی جرور رہی تھی لیکن پریوار کے لوگوں نے انصاف کی گوہار ان سے بھی لگاتے ہوئے ایک امید کی تھی کہ پولیس پساسن اس میں کاروائی کرے گی اور اس کے بعد پولیس کے عدیقاری وہاں پر پوستیں ہیں اور اس کے بعد پریوار والوں سے باتچیت کرتے ہیں ان کو ایک آسواشن دیا جاتا ہے کہ یہاں پر جام نہ لگایا ہے اس کے بعد پولیس کی باتچیت مانتے ہوئے یہاں پر فلال جام کھول دیا گیا اور اس کے بعد فلال کرنال کے کلپنا چالا میڈیکل ہسپتال کے پوشن آٹام ہاؤس میں فلال واپس جاتے ہوئے نظر آرے ایک امید لے کر جاتے ہوئے نظر آرے کہ یہاں پر فلال اب کاروائی کرتے ہوئے نظر جور رہیں گے اور اس کے بعد دیکھتے کہ پریوار کے تمام لوگ اس طریقے سے واپسی کی اور آتے ہوئے نظر بھی آرہے ہیں سبھی کی آکھے نم جرور ہیں اور جو بھی اس میں اروپی ہے ان کے خلاف کاروائی کی مانگ کرتے ہو نظر آرہ خطادے کی کمل دیب کی وائف ان کے خلاف معاملہ درج کرنے کی بات کرتے ہو نظر آرہ ان کے پریوار کے لوگوں کے معاملہ درج کرنے کی بات سامنے جرور رہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں دوشی کون پائے جاتے کون اس میں اروپی پائے جاتے کھالان کی پولیس کا یہ کہنا کہ اس میں کاروائی شروع کر دی گئی اور اس کے بعد ہی سپسٹ ہو پائے گا کہ اس میں جو بھی دوشی ہے ان کے خلاف ماملہ درج کر آگے کی کاروائی شروع کی جائے گی ہماری آپ سب بھی اس اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ شیئر جو رکرے پریوار کے تمام لوگ کس طریقے سے کل سے کل بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہاں پر چوکی اور چلے جاتی ہیں اور وہاں پر کافی دیر لگوکہ ڈیڑھ گھنٹا جہاں لگایا جاتا ہے کافی زیادہ پریشانی کا سامنا بھی جور کرنا پڑ رہا تھا اور اس کے بعد فلحال پولیس کے کرمچاری جو ان کے بیچ میں آتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ایک آسواشن دیتے ہیں اور اس کے بعد پریوار کے تمام لوگ اٹھ کر فلحال واپس جاتے ہوئے نظر آ رہے کیونکہ پولیس پریوار کے تمام لوگوں کا یہ کہنے کی ابھی تک اس میں کچھ بھی اروپی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے لیکن پولیس کا کہنے کی اس میں کاروائی چل رہی ہے جو بھی اس میں دوشی پائے جاتا ہے ان کے خلاف جاتا ہے سکھ سکھ کاروائی پولیس کرنے کے لئے تیار اور اس کے بعد پریوار کے تمام لوگ کافی زیادہ پریشان جورتے ہیں کافی زیادہ دیکھتے ہیں کہ آکھے سبھی کی نم تھی کیونکہ ان کے گھر کا ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور اس کے بعد پورا پریوار بکھر جاتا ہے پورا پریوار ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے جان لگانے کے بعد کافی آسفاس کے تمام لوگ تھے جو ہاں سے گزرنے والے تھے ان کو بھی کئی پریشانی کا سامنا جرور کرنا پڑا تھا اور اس کے بعد پولیس کی تمام ٹیموں کو وہاں پر موقع پر بلائے جاتا ہے اور اس کے بعد پولیس سے باتچیت کرنے کے بعد پریوار بلو کو سنتوشت کیا جاتا ہے کہ اس میں جو بھی آروپی ہوگا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی تب جا کر پریوار کے تمام لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے واپس پوشٹ مارٹم ہاؤس کے لیے پوستے ہوئے نظر بھی آئے رہے ہیں اور اس کے بعد فیلحال پوشٹ مارٹم کروائے جائے گا کمل دیپ کا اور اس کے بعد جو بھی اس میں کاروائی بنتی ہے پولیس کا کہنے کاروائی پوری سپشٹی طرح سے کی جائے گی اور دیکھتے کہ یہ فیلحال تمام پریوار کے لوگ پوچ چکے ہیں یہاں پر جو بھی اس میں کاروائی ہے وہ فیلحال کرتے ہوئے نظر جرع رہے ہیں پولیس کی تمام ٹیم میں وہ یہاں پر موقع پوچ چیتی اسے چھوز موقع پر پوچے تھے اور اس کے بعد پریوار کے لوگ وہ کہا گیا ہے کہ اس میں جو بھی کاروائی بنتی ہے وہ کی جائے گی ہماری آپ سب ہی سپھیل کہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کا آپ زیادہ زیادہ شیئر جروع کریں تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پوچ مارٹم کے لیے اس میں یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے موقع پر پہنچے اسے چو نے آشواسن دیا ہے کہ پہلے آپ پوچ مارٹم کرائیے اور جلد سے جلد جو بھی اس معاملے میں کسور وار پائے جائیں گے جام پریوار کے لوگ جن کی طرف سے جام ہوسپٹل چوک پر لگایا گیا تھا وہ اس سمیں دوبارہ سے پوچ مارٹم ہاؤس میں پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پتی جس نے ڈیڑھ سال پہلے لب میریج کی تھی لیکن پتنی پر اروپ کی کل ویہ گھر کا سارا سمان جیورات لے کر چلی جاتی ہے جس کے بعد پتی کمل دیب دوارہ آتھمتیا کر لی جاتی ہے سو سائیڈ نوٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی چیتہ کے پاس اس کی پتنی کو بلکل بھی نہ آنے دیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب تمام پریوار کے لوگ پولیس کے آشواسن سے سنتوشت ہوئے ہیں کہ پوچ مارٹم کرائے جائے اور پوچ مارٹم کے بعد جو بھی اس ماملے میں کاروائی پولیس کی طرح سے کی جائے گی وہ دیکھنے والی بات ہے لیکن تمام پریوار کے لوگ اس سمیحہ پر پہنچ چکے ہیں اور ہر کو یہ چاہ رہا ہے کہ اس ماملے میں جل سے جلدکاروائی ہو اور جو بھی اس ماملے میں کسوروار ہیں جو بھی اس ماملے میں اروپی ہیں ان کو کسی بھی قیمت پر بکشا نہیں جانا چاہیے یہ کہنا ہے ان تمام پریوار کے لوگوں کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پریوار کے جو تمام لوگ ہیں وہ اس سمیحہ سامنے بھی آتے ہوئے نجر آ رہے ہیں اور ہر کو یہ چاہ رہا ہے کہ اس ماملے میں اروپیوں کو کسی بھی قیمت پر بکشا نہیں جانا چاہیے بہت سے ماملے ایسے سامنے آتے ہیں جہاں پر پتنیوں کی طرح سے آتمتیا کی جاتی ہے لیکن ایک پتنی سے پریشان ہو کر ایک پتنی کے ٹورچر سے پریشان ہو کر ایک پتی کمل دیب دوارہ آتمتیا کر لی جاتی ہے حالانکہ گلتی کس کی ہے یہ تو جانچ کا ویشے جرور ہے لیکن اس سمیحہ آپ یہ یہ ایک سال سی پرشان ہے جب سے اس کی شادی ہوئی ہے اس نے لڑکی نے کبھی گھر کا کام نہیں کیا روٹی تک نہیں بنائی بہار سے کھانا مگانا پرشان کرنا پیٹنا اس کے پاپا پیٹتے تھے اس کو یہ لڑکا بہت دیپریشن میں تھا بہت پرشان تھا بس کسی کو بتا نہیں سکا دل کا حال پرسو مجھے ملیا کرنا آل کے اندر ایک دھنٹا میرے ساتھ رہا کوئی بات نہیں ہوئی بٹر کل یہ میرے پاس سندے شاہے بھی ایسے سے کر کے وہاں پونجا امری دھارا میں تو میں آیا تو یہ چانس ہو گیا اس کو آپ سے ریکویسٹ ہے میڈیا سے بھی اور پرشان سے بھی ان کا کچھ نہیں بگرتا آقنا پتا کہ کہتا ہے آقنا پتا کہتا ہے میری چلتی ہے اوپر تک منتری میں سمسا کرنا کہ سمسا بڑا سٹا باجوں اور میری چاہاں تھی دو لاکھ رہا مینہ اوپر تک میرے کوشش نہیں با کرتا کوئی بھی آپ کوشش نہیں ہوتا تم ہی یہاں آشکار ہی چاہ سے ایک مینہر کھویا تمہارا کچھ نہیں ہوتا جو اقلہ منتری کہتا ہے منتری دو دو لاکھر میں روش دتا ہوں کہ دو لاکھر میں مینہر دتا جو ابھی تک تو اکر وائی نہ ہوتی ابھی تک کاروائی نہ ہوتی کئی کیا تمہارے کا مطلبyun ہے نام کے سیکری 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 کر سکتا ہے میں لڑکی کی طرف آنگ اٹھاتا ہے اٹھا سکتا ہے ننگ میرے طرف اس طرف کوئی اٹھا سکتا ہے آپ چاہے ایک جہاں ایک ملے بیٹھے رو یہ تمہارے ایس پی صاحب تھوڑا ایمان دار ہے اگر ان کی کاروائی کچھ ٹھیک ہو گئی تو آپ کو انساء مل دے گا ورنہ باقی کا سب ہے اسلام کسی یا کیا نام لے ایک کپتان صاحبی ہے اگر آپ کو کوئی سنوائی کر لیں اور آپ کا آپ کا کچھ نکل جائے حل اور آپ کو کچھ جو بھی آپ کی طرف سے بنتی ہے آپ کی کاروائی اور وہ کر دیں تو کپتان صاحب پر امید رکھو بس ایک کپتان صاحب پر امید رکھو باقی کیسے کوئی امید نہیں ہے ہم تو میڈی اگر جریت سے کپتان صاحب کو ریفویسٹ کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ان کی کاروائی ہو اور گفتاری ہو جو وہ یہ لگتا ہے نا پولیس پر کہ میں دولا خرمینہ دیتا ہوں دولا خرمینہ میں دے رہا ہوں جو ایلیشن لگا رہا ہے اس کی اس کا بات کا نکلنا چاہیے پہلے کس نے لگایا ہے جی یہ اس کے باپ نے سیکری نے کہتا ہے میں دو لاکھ رہا مینہ دیتا ہوں یہاں منثلی اور سٹے بازوں سارے چیار نے میرا کوئی نہیں بھی کرتا تھا کوئی کہا کہا تھا جہاں مری جاؤ ہمیں تو اپنے ایس پی صاحب سے ہے امید وہ اماندار آدمی ہے اور کچھ اگر ہے تو وہ ہی کچھ کر سکتے ہیں باقی ہمیں کچھ سے کس سے کوئی امید نہیں ہے اب کس نے اشواشن دیا ہے کہ گرفتاری جلدی ہوگی اشواشن تو ہمیں وہاں سے انسپیکٹر صاحب نے دیا ہے اب ہم یہاں ہیں آپ دیکھو یہاں ایس پی صاحب ماری کیا کاروائی کرتے ہیں جو ہمیں تو محمد آپ تو کپتان صاحب سے ایک صرف ایک صرف انہی سے امید ہے بے اگر کچھ ہو تو انہی سے ہمارے امید ہے باقی ہمیں کس سے کوئی امید کیا نام ہے آپ کا جی میرے نمست نام اجاد ہے جی آپ کیا لگتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی پریوار کے لوگ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں جلد سے جلد کاروائی ہونی چاہیے کہ تیس سال کے ایک بچے نے فانسی لگا کر آت متیا کر لی ہے بھئی میں لڑی کا نام لکھوں میں اس کے باپ کا نام لکھوں اسے بیچارہ نے اتنا تو لکھ دیا اپنی جو کون اشارہ تو کر دیا میری لاش کے پاس میرے شمشان میں ہونا ہے تو کیا اسے اتنا اسے کیا بتا تھا بھئی میں اس کو لکھوں میری میری میسیز کو پکڑو پہلے میرے گھرواڑے کو پکڑو لیکن وہ بچہ تھا بچہ تھا اسے کچھ پتہ نہیں تھا ان تو اپنا جو اس کی کانشنس نے کام کیا ہے اس نے کر کے اسوسائیڈ کر گیا ڈیڑھ سال سے بچہ تھا ٹورچر ہو رہا تھا تو اس لیے ہمیں تو کپتان صاحب سے پھر پھر ہم پھر ہی انہی کپتان صاحب سے کہہ رہا ہے کہ ہماری کو کچھ جو امید ہے ان سے ہے وہ ہماری کچھ محل پ کریں اور ان کو جلدی جلدی کرفتار کریں اور ہمیں جو ہے ہماری انزام ملے بلکل پریوار پورا یہاں پر موجود ہے اور وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ پولیش جلد سے جلد اس ماملے میں کاروائی کریں حالانکہ جام لگایا گیا تھا لیکن جام لگانے کے بعد جو تمام پریوار کے لوگ ہیں وہ اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹ مارٹم ہاؤس کرنال میں دوبارہ پہنچ چکے ہیں اور ہر کو یہ چاہ رہا ہے کہ اس ماملے میں جلد سے جلد اروپی جو ہیں ان کے خلاف کاروائی جرور کی جائے تو یہ لائی تصویرے سے میں آپ نے دیکھی کرنال کے کلپنا چاولا میڈیکل کولیجے سرکاری ہاؤس پیٹل کے پوسٹ مارٹم ہاؤس سے ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھیں اس خبر کو جیدہ سے جیدہ جرور شیئر کیجئے گا کامل مینڈہ کرنال ویکنگ نیوز کرنال